بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسن کا پیٹرن وہی سیم ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلا ہمارا جو لفظ یا جملہ ہوتا ہوئے وہ انگلیش میں دوسرا اردو میں ہوتی سا پچھتے ہیں تو لیسن شروع کرتے ہیں انگلیش سٹاپ رکو ادھرے گا ادھرے گا یہ لفظ سٹاپ کے لیے بھی ادھرے گا استعمال ہوتا ہے یعنی رکو یا رک جاؤ اور اگر ہم کسی کو کہیں کہ اٹھ جاؤ یعنی کسی نشست سے اٹھنے کو کہیں جیسا کہ کرسی سے اٹھ جاؤ یا چرپائی سے اٹھ جاؤ تب ہم کہیں گے دھا کرسے نہ پاسا یا دھا کٹ نہ پاسا کٹ مطلب چرپائی کرسے کرسی پر اگر ہم کرسی یا چرپائی کو منشن نہیں کریں اور ہم کہیں کہ اٹھو تو پھر ہم کہیں گے ادھرے گا ادھرے گا سٹینڈ اپ مطلب ادھرے گا ٹھیک ہے اور ساتھ ہی اگر ہم کسی کو نین سے اٹھنے کا کہہ رہے ہیں تب ہم کہیں گے پاسا لفظ پاسا کا استعمال ہوگا ٹھیک ہے جی انگلیش ٹیک اٹھ اردو لو واخلہ واخلہ ٹیک اٹھ لو واخلہ سٹ ڈاؤن بیٹھ جاؤ کینا کینا پوٹ ڈاؤن نیچے رکھ دو لاندی کیدہ لاندی مطلب نیچے رکھ دو کیدہ کم ہیر ادھر آو دلتا راشہ دلتا مطلب ادھر آو راشہ یعنی میری طرف آو یا میرے پاس آو دلتا راشہ ادھر آو یعنی اس کو ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلایا جا رہا ہے کہ ادھر آو ڈرنک پیو اس کا اس کا مطلب پیو گو جاؤ لارشہ یا زہ زہ بھی جو ہے نا جاؤ کے لئے اس عمال ہوتا ہے زہ یعنی چلے جاؤ جاؤ اور لارشہ مطلب جاؤ گو اس کو گس پڑھیں گے گیس نہیں پڑھیں گے گس بائن ناٹ گیس گس گس بائن طرف تا طرف کو جاؤ لارشہ ٹرن اراؤنڈ الٹا مڑ جاؤ شاہ تا راؤ گرزہ شاہ تا راؤ گرزہ شاہ تا راؤ گرزہ یہ لفظ غلط دکھا گیا ہے از گرہ لکھا گیا لیکن شاہ تا راؤ گرزہ مطلب پیچھے مڑ جاؤ یا شاہ تا راؤ شاہ مطلب اٹھا مڑ جاؤ گو بیک گو بیک واپس جاؤ واپس جاؤ واپس جاؤ واپس واپس جاؤ جاؤ کم فارورڈ آگے آو مخ کی یا وڑان دے راشہ وڑان دے وڑان دے راشہ آگے مخ کی یا وڑان دے راشہ آو امید کرتا ہوں یہ لیسن بھی آپ کو باقی لیسنس کی طرح پسند آئے گا اگر آپ کو اس میں کسی کی تصم کی کنفیزن دربیش ہوتی ہو تو کمنٹ کریں یوٹیوب چینل پر بھی کر سکتے ہیں یوٹیوب پیج پہ بھی کر سکتے ہیں اور یوٹیوب فیس بک پیج اور فیس بک گروپ پہ بھی کر سکتے ہیں ساری نئے لیسن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کیلئے اجازت دیں فی امان اللہ السلام علیکم موسیقی